جب ہم نے شروع میں جب ہماری گورنمنٹ گرائی گئی تو ہم نے کہا کہ الیکشنز کرواو کیونکہ پاکستان جب تک سیاسی طور پہ استقام نہیں آئے گا پاکستان معاشی طور پہ ڈوبتا جائے گا تو ہمیں ان کے نون لیگ کے بڑے بڑے سربراہوں نے لیڈرز نے کیا کہا ان کی سوشل میڈیا پہ چلے جائے ان کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں انہوں نے کہا جی اپنی گورنمنٹس ڈیزولف کرو اپنی گورنمنٹس ڈیزولف کرو گر آپ الیکشنز چاہتے ہیں ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزولف کر دی قانون کے ماہرین سے ہم نے پوچھا کہ کیا کوئی گنجائش تو نہیں قانون میں کہ ایک دفعہ گورنمنٹ ہم ڈیزولف کریں گے تو نوے دن کے اندر الیکشنز ہوں گے کوئی گنجائش تو نہیں اس میں سارے ماہرین نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزولف کر دی اور اب جیسی گورنمنٹس ڈیزولف کی تو وہی نون لیگ کے سربراہ شروع ہو گئے کہ نی جی الیکشنز ہونے نہیں ہیں اور الیکشنز کیوں نہیں ہونے کیوں نہیں ہونے الیکشنز خوف زدہ ہیں ڈرے ہوئے ہیں سب کو خوف ہے کام پہ ٹانگ رہی ہیں کہ اگر سین تیس بائی الیکشنز میں سے تیس ہار گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ حکومتیں ان کے ساتھ سین تیس میں سے تیس بائی الیکشن ہار چکے ہیں تو ڈرے ہوئے ہیں جو بھی سروے آتی ہے اس میں اتنا پیچھے رہ گئے ہیں کہ ان کو پتہ کہ الیکشن میں ان کی تباہی ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ پاکستان کے آئین کے خلاف جا رہے ہیں کہ کسی طرح یہ بچ جائے یہ ہی گورنمنٹ تھی ہمارے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے آج سے ایک سال پہلے میں الیکشن انانس کر دیتا ہوں یہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں اس سے زیادہ چیز جمہوری چیز کیا ہے کہ آپ عوام کو فیصلہ کرنے دو جب انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی عوام کو فیصلہ کرنے دو آکشن سے گورنمنٹ نہ بنے کہ آپ ضمیر خریدیں پولٹیشنز کے ان کو بیس بیس کورو پہ دے کے ان کی ان کے ضمیر خرید کے گورنمنٹ گرائیں ہم نے کہا الیکشن کروا ہوئے عوام کو سیلیکٹ کرنے دو لیکن یہی جج بیٹھے ہوئے تھے تب اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم نے غلط گورنمنٹ گرائی ہے انہوں نے شباز شریف کو بحال کروا دیا اور آج گورنمنٹ اس سپریم کورٹ کے سو موٹو فیصلے کی وجہ سے آج بنی ہوئی ہے اب آج وہی سپریم کورٹ سو موٹو لیتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے نوے دن کا الیکشن اور اب یہ سارے کھڑے ہو گئے اور اب پارلیمنٹ میں ہیں ریزولوشن کیبنٹ فیصلے کر رہی ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ جب فیصلہ ہمارے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے جب سپریم کورٹ ہمارے خلاف فیصلہ کرے تو ان کے بچوں کو ان کو فیملیز کو برا بھلا کاؤ بلیک میل کرو یہ مافیاز ہیں ان کو ایک سپریم کورٹ کے جج نے بلکل ٹھیک کہا تھا سیسلین مافیا ہے جو آپ بیٹھے ہوئے مافیا کی اگر آپ کو مطلب نہیں سمجھ وہ کیا ہے مافیا مافیا وہ ہوتا ہے وہ جب اپنے کام کروانے کے لیے یا تو لوگوں کی قیمت لگاتا ہے ضمیر کی ان کو خریدتا ہے رشوت دیتا ہے جو یہ شریف اور زرداری تیس سال سے کر رہے ہیں یا یہ رشوت دیتے ہیں اور یا پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں ان کو خوف زدہ کر کے ان کو راستے سے ہٹاتے ہیں مافیا اس طرح اپریٹ کرتا ہے اور یہ بھی وہی کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کا جج اور ججز ان کی بلیک میل میں نہیں آئے تو ہر قسم کی ان کو پر اٹیک کیا ایک سال پہلے ہم خوش نہیں تھے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگی دوسرا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے وے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو وہ کیس ختم کر دیتے تو ظلم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کیلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یار بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوگا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے یا ادلا تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سپریم قوڑ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا ہو تو بری کر دیں تاکہ کردالتوں پہ بوجھ نہ رہے وہ کیسز چلتے نہ رہے سپریم قوڑ یہ مثالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایفائریں کٹ رہے ہیں اور ایسے آفیچرز اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن جائے ہلاốt رمضان کے ساتھ